اسلام علیکم جی مارکی پہ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں جی شباشری جا رہے ہیں اور ڈیل لے کے جا رہے ہیں اور وہ پیر پکڑ لیں گے اور پھر اپنی باتیں منوالیں گے اور تمام جو مطالبات ہیں جو مطالبات ہیں جو ان کو جیل میں دیئے گئے کہ جناب یہ ہماری خواہشات ہیں ان کے اوپر منوان وہ عمل کرنے کی منظوری لے کے اور وہاں سے واپس آ کے اور اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے وہ کیا ہیں کہ ہمارے مطابع فرمان رہو گے ہمارے مطابع حکومت کرو گے جیسے ہم کہیں گے بیٹھو ویسے بیٹھ جو پھر اٹھ جو تو اٹھ جائیں گے خارجہ پولیسی ہماری ہوگی دفاعی پولیسی ہماری ہوگی داخلہ پولیسی ہماری ہوگی اس کے علاوہ تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا یہ وہ ایک مطالبے کی ٹریز ان سے نا لے کے میاں نواز کر کے پیر پکڑنے جا رہے ہیں یہ باتیں چل رہی ہیں حالانکہ حقیقت بہت عرصے پہلے یہ باتیں سامنے آئی تھیں یہ آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں بار بار ہم کرتے رہتے تھے تو اب وہ سامنے آنا شروع ہوئی بھی ہیں کیا فرق پڑتا ہے ہم کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے لیکن باتیں تو ہو رہی تھیں اور آج کل تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے گھماؤ پیچھے ایک دم چھے مینے کے جمزنہ پروگرامز پہلے کے ساتھ مینے پہلے کے دیکھو ذرا کہ سوشل میڈیا ٹاک شوپ پہ کیا یہ باتیں ہو رہی ہیں اس ٹائم میں تو کوئی نام بھی نہیں لے رہا تھا کس نے بتایا تھا کہ خدای مخلوق بھی ایک خلائی مخلوق جہاں پہ یہ ہے وہاں پہ خدای مخلوق بھی ہے یہ باتیں تو اس وقت میں بھی بتائیں تھیں جس ٹائم میں بشیر محمد صاحب کو ان کے سٹیٹمنٹ آئی تھی اس ٹائم میں بھی یہ باتیں بتائیں تھیں تو یہ باتیں تو چل رہی ہیں بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے پاس اگر میاں شباہ شریف جائیں گے ان کے بھائی ہیں ان کی فیملی ہیں ان کے دیگر استدار ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے اپنا علاج کرائیں گے اور پھر وہ جب بھی مناسب وقت ہوگا وہ واپس آئیں گے آنے کے بعد پھر وہ اپنی پولیٹیکس کو اسی طرح سے سٹارٹ رکھیں گے پیچھے کیا سیناریو تبدیل ہوتا ہے وہ ایک بات کی بات ہے میاں محمد نواز شریف کس بات پر اڑے ہوئے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ شباہ شریف صاحب کو بہت سارے اپنے مطالبات دیئے گئے کہ ہماری یہ خواہشات ہے اس کو پورا کر دے وہ خواہشات وہ ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شباہ شریف صاحب وہ مانگنے کے لئے جا رہے ہیں وہ دوسروں کی خواہشات ہے کہ ہمارا یہ پرچہ ہے ہمارے یہ جنسانہ مطالبات ہیں تو ہمیں دے دیے جائیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے تو میاں محمد نواز شریف کیوں کہتے ہیں بھائی جو ہو سکتا کر لو تم نے آل ریڈی کیا برائی رہ بھی تھی جو کہ نہیں کی تو مزید آپ دیکھ لو کہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کر لو ایک یہ بات رہی ہے میاں محمد نواز شریف کیا کہتے ہیں مطالبات ان کے کیا ہیں مختلفی لاؤگرز ہیں جو بات کر رہے تھے جو انفرمیشن دے رہے تھے لندن سے بھی کم ہے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ کل ادم قرار دیا جائے گا یا اس کو بتایا جائے گا کوٹ کے اندر اور اس کوٹ کے جو ڈیسیشن ہوگا اس کو بھیجا جائے گا پارلیمنٹ کے لیے کہ اس قانون کو بنائیں کہ پورا کا پورا اٹھارہ کا الیکشن رگ تھا اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مہائدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے آنے والی حکومت ان کے تمام مہائدوں کو چیک کریں ری ویزٹ کریں یہ تمام چیزیں جنسیانہ یہ آئیں گی یہ پہلا مطالبہ جس کو آپ کہلیں کہ تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ممکنہ طور پہ اس کو تبدیل کیا گیا ہے پہلے یہ مطالبہ اس طرح سے تھا کہ ایک گرینڈ جرگہ ہوگا اس گرینڈ جرگے میں تمام مستقبل کے معاملات تیہوں گے اور اٹھارہ کے الیکشن کو رگ کران دیا جائے گا یہ پہلی بات ہے کہ یہ ہوگا اگلا الیکشن سیول سوسائٹی کروائے گی اس کے اندر کسی کا کوئی کردار نہیں ہوگا کیونکہ ججوں کو اور جو دوسرے جو ہوتے ہیں جن کا نام لینے سے پہنے لاکھ جرمانہ پڑتا ہے ان کو دیکھ چکے ہوئے جہاں جہاں انہوں نے ڈیوٹی کیا نا انہوں نے آئین اور قانون کی لا پاگر آ چھن دیئے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے پھر تیسرا مطالبہ یا تیسرا جو ان کا تحیہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بھی معاملات ہوں گے جو بھی باتیں ہوں گے وہ اوپن ہوں گے وہ پوشیدہ نہیں ہوں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک سے دبدیلی کی لہر سامنے آئے اور جو حکومت میں تھے اچانک ان کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں اور جو اپوزیشن میں تھے ان کے پرچے ختم ہونا شروع ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا تمام جو بات ہوگی وہ بلکل واضح ہوگی صاف ہوگی یہ 18 کے الیکشن کی بھی اور یہ اگلے الیکشن کی بھی یہ تمام چیزیں یہ بلکل جو ہے بلکل واضح ہوں گے اور ایک اور جو بات ہے جو گیرنٹیز کہلائیں گے جو گیرنٹیز ہوں گی وہ پوشیدہ نہیں ہوں گے یعنی کہ میاں نواز شریف بلکل واضح یہ بتا چکے ہوئے ہیں یہ ملہنی یہ واضح اعادہ کر چکے ہوئی ہے کہ جتنی گیرنٹیز ہوں گی جو بھی گیرنٹیز ہوں گے کہ اگلے الیکشن کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی عدالتی نہ کسی اور ادارے کی طرح سے فری اینڈ فیئر ہوں گے سیول سوسائٹی کروائے گی اور جو گیرنٹیز ہوں گی وہ اوپن ہوں گی بلکل واضح پاکستان کی تمام عوام کو پتا ہوگا دنیا کو تمام کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا یہاں پہ یہ تماشے اب مزید چل نہیں سکتے اور یہ جب ووٹ کو عزت دو ووٹ کی حفاظت کرو اور عوام کو عزت دو انسانوں کو پاکستان کے عوام کو یعنی کہ انسانوں کو ان کا حق دو یہی نعرہ ہوگا میاں محمد نواز شریف کا اسی کے اوپر جنتا نصارے معاملات چلیں گے لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں میاں شباہ شریف آ رہی ہیں وہ منت ترلہ کریں گے وہ پیروں میں بیٹھ جائیں گے باتیں مطلب ایک دفعہ کوئی کسی کے موہ سے نہیں کرتے گی اس کو جناب پورا جناب سر پر بھاگے رکھ لیں گے کہ یہ جناب یہ بات کر دی اور یہ کیوں کر دی اور اس کے پسے پردہ کیا کم از کم تیس سزار تو ویلاوز ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر گیا جناب وہ پیر پکڑ رہے ہیں جا کے پی ٹی آئی کہ جتنا آپ دیکھ لیں سیکٹر پیر پکڑ رہے ہیں پیر پکڑ رہے ہیں پیروں میں بیٹھ گئے لیٹ گئے بھائی اس یہ سنتے رو بیرہ ہوروں والے ٹیکوں سے بہت سارے معاملات جنسانہ ٹھیک ہو چاہتے ہیں لیکن وہ ہوروں والے ٹیکوں کے ہی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو ٹیکے لگوانے کے عادی ہوتے ہیں انہی کے علاقہ ٹھیک ہوتے ہیں ان کو سرور مل جاتا ہے بیرہ یہ اس وقت صورت اجاز چال رہی ہے تو دعا کریں سب لوگ کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں پاکستان کی عوام کے لیے اس وقت کوئی شخص اگر ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے اور ان کے حقوق کی بات کر رہا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف کسی قسم کا کوئی کمپرمائز اور کسی نقصان کو اٹھانے کے لیے ہوتے یہاں رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ کر لو جو سمیش کرنے والے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں اور جو سمیش ہونے والے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں تو رب کی ذات بڑی ہے رب کی ذات جانتی ہے کہ نظریہ سمیش ہوتا ہے یہاں کے کچھ اور سمیش ہوتا ہے باقی یہ جو آرٹینینس کے جی یہ بی لاغز بند ہو جائیں گے اور یہ اتنی پابندیاں لگ جائیں گی تو بھائی لگا کے دیکھ لو یہ بھی کر کے دیکھ لو قدرت ہے اپنا نیا راستہ نکال لیتی ہے جب پہاڑ سے پانی آ رہا ہوتا نا تو وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے وہ دریاء خود بنا دیتا ہے راستہ خود نکال لیتا ہے تو یہ قدرت ہے پاکستان کی عوام کو جدو شاید کرنی ہوگی زیادہ بہتری آئی گی طریقے سے بہتری آئی گی اور بہت اتک ہو جکی ہوئی ہے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں لوگوں ایک بات کا پتہ لگ گیا نا کہ طاقت کما پہ تو یہ اس بات کا بھی پتہ لگ گیا کہ قصوروار بھی ہوئی ہوتی یہ بہت بڑی بات ہے اور کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر پولیٹیکل لوگ جدو جہد نہیں کرتے اس سے زیادہ جدو جہد ہو نہیں سکتی جو امن کے ساتھ جدو جہد ہو سکتی پیپلز پارٹی تو مفادات کی ہے نا اس نے ثابت کر دیا وہ تو آج کال وزیر آدم بننے کے چکر میں ہیں کہ جناب وہ ایک ڈمی اترے گا میں دوسرا ڈمی بیٹھ جوں گا نہ ڈمی آسکتا ہے نہ ڈمی رہ سکتا ہے اب جنیاں ہی ہوگی پاکستان کے اندر ورنہ خرابی چل رہی ہے کتنے کی چل رہی گی اور شاید خاکان آباسی جس طریقے سے بات کر رہی ہے نا اس سے آپ کو ادازہ ہو جاتا ہے کہ مزاج کس طریقے کا ہے اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں باقی ہر شخص کو نہیں بولنا چاہی کہ جو کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری پارٹی بولنا شروع کرتے ہیں نہیں بولنا چاہی ایک شخص پیغام دے رہا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے ٹکا آگے دے رہا ہے وہ اس لیے بھی دے رہا ہے کہ اس کا پرچہ بلکل صاف ہے عدالتوں کو بھی ایک سو دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم زیادتی کرتے ہیں نا کل یہ سرکل گھنکے ہماری طرف آئے گا ہمارا کیا بنے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا خدا کی طرف سے کوئی ایسا قانون راج نہیں ہے کہ ججبوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا احتساب کے دائرے میں اب سب آئیں گے پارلیمنٹ ہی سپریم ہوگی عوام کی حاکمیت ہوگی ججز بھی وہی سے اپوائنٹ ہوں گے یہ تمام فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب معاملات کو لانا ہے تو ادھر سے ہی لے کیا پہلے تیع کی جائیں گی جو گروپس ہیں وہ تمام بیٹھ کر یہ تمام چیزیں تیع کریں گے کہ ریلیکشن ہوں اور آرموسٹ اندر خانے وہ ہو چکے ہوئے ہیں کنسنسز ہے سب بہتری ہوگی انشاءاللہ اور شکریہ جی اللہ حافظ